سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال اور ارزا ہے جیسا کہ عام طور پر یہ رسم و ریواج ہے اور بہت سارے جنگوں پر میں نے خود دیکھا ہے کہ اگیاروی شریف میں لوگ جو فاتحہ دی رہتے ہیں سامنے شیرنی رکھتے ہیں اور فاتحہ خانی ہوتی ہے اور اگیارہ چراغ جلاتے ہیں تو یہ اگیارہ چراغ جلانا کیسا ہے کیا یہ چراغ جلانے سے ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یا ہمارے اصلاف کرام نے یا بزرگان دین نے ایسا کوئی طریقہ اپنایا تھا کہ اگیارہ چراغ جلائے جائیں ہمیں جواب عطا فرمائیں دیکھئے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد اور نیت کیا ہے اگر مقصد اور نیت اچھا ہو تب تو ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پہ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم اس رات میں چراغاں کرتے ہیں جیسے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ چراغاں کرتے ہیں چراغ جلاتے ہیں اور وہ چراغ حضور کے نام سے جلاتے ہیں ماشاءاللہ پہلے وہ چراغ حضور کے نام سے جلتے تھے اب چراغ نہیں ہے تو اب لائٹنگ لگتی ہے تو اس دن یہ اظہار مقصود ہوتا ہے کہ آج کوئی خاص دین ہے یا خاص رات ہے تو وہ چراغوں کا سسٹم تھا بلکہ امام اہل سنت نے الملفوظ میں اس کو بیان کیا ہے کہ ایک بزرگ نے رسول پانک کی ملاد کے موقع پر حضور کے نام سے چراغ روشن کیے ایک شخص جس کے دل میں حضور سے محبت نہیں تھی وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ تو فضول خرچی ہے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں تو ایسے صورت میں جو ہے وہ اس بزرگ نے فرمایا کہ اگر یہ چراغ اللہ کے لیے نہ جلے ہو تو میں آپ کو اختیار دیتا ہوں آپ ان چراغوں کو بجھا دیں اور پھر کیا ہوا کہ وہ پھوکتا گیا اس نے چراغ کو پھوکا چراغ بجھ گیا پھر دوسرے کو پھوکا تو پہلا جل گیا پھر تیسرے کو پھوکا تو دوسرا جل گیا چوتھے کو پھوکا تو تیسرا خود بخود جل گیا پانچ میں کو پھوکا تو چوتہ خود بخود جل گیا تو آخر وہ جب سارے چراغ پھوک کر واپس آیا تو سارے چراغ پھر سے جلنے لگے بزرگ نے مسکر آ کے کہا اگر نفس کے لیے جلاتے تو تم بجا سکتے تھے یہ چراغ تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے جلائے سبحان اللہ بہت خوب ماشاء اللہ اب یہ جو چراغ ہم جلاتے ہیں گیاروی کے موقع پر تو اس میں نیت ہی ہوتی ہے کہ سرکار گوہ سپاک کا وہ دن ہے تو خوشی کا اظہار کریں اور ان کے نام سے وہ چراغ روشن کریں تو اب اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ان کے نام سے روشن کرتے تو ان کا نام لیا جاتا ہے جیسے کہ آج گوہ سپاک کا دن ہے آج گوہ سپاک کا دن ہے گوہ سپاک کی بارگامی سالی سواف فاتحہ وغیرہ بار بار گوہ سپاک کا نام لیا جاتا ہے اور گوہ سپاک کا نام لینے سے مصبتیں دور ہوتی ہیں ایک بے شک بے شک دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے بچے اس کا فائدہ کہ گھر کے بچے جو ہے وہ ماں باپ سے پوچھتے ہیں یا نہیں بھی پوچھتے تو ان کے دماغ میں ایک چیز بیٹھتی ہے کہ آج گیارویں ہیں گوزپاک بڑے پیر صاحب کے وسال کا دن ہے اور ہمارے گھر کے اندر یہ خاص احتمام ہے اس کا مطلب اللہ والوں کے لیے خاص احتمام کرنا چاہیے یہاں پر کچھ لوگ اس کو فضول خرچی کہتے ہیں تو میں بڑی معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ فضول خرچی اگر گیارہ چراغ جلانا ہی فضول خرچی ہے تو ہماری آفیس میں ایک لائٹ سے بلب سے بھی تو کام چل سکتا ہے چار چار چھے چھے لائٹ آفیسوں کے اندر جلتے ہیں گھروں کے اندر دس پندرہ پندر لائٹ جلتے ہیں تو آخر وہ خضول خرچی لوگوں کو کیوں نظر نہیں آتی یہ گیارہ چراغی کی فضول خرچی لوگوں کو کیوں نظر آتی ہے تو اصل میں یہ چراغ جلانا ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے چراغاں کرنا اس کو کہتے ہیں اور انہوں نے کیا ہے اور ہم بھی کرتے کرتے رہنا چاہیے بلکہ اسی بہانے سے اولیاء اللہ کے نام ہمارے گھروں میں لے لیے جاتے ہیں تو اس میں تنگ نظری کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ دوسروں کو کہتے کہتے اب ہم سن رہے ہیں کہ ہمارے گروپ سے بھی ہمارے حلقے سے بھی بعض لوگوں کی طرف سے یہ صدا اٹھتی ہے کہ یہ فضول خرچی ہے چراغوں کو بند کرنا چاہیے لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ پلس مصبت انداز میں دیکھیں کہ یہ چراغ جلتے ہیں تو اولیاء اللہ کے نام اسی بہانے لیے جاتے ہیں اور ان کے نام کی برکت سے بنائیں ٹلتی ہیں ورنہ فضول خرچی کہاں نہیں ہوتی ہمیں ان چراغ کے تیل پر یا اس کے گھی پر جہوڑ ڈسکس کرنے کی وجہے ان پر بھی تو کرنا چاہیے کہ کانفرنسوں کے اندر سو سو ہائلوجن لگتے ہیں تو اس کے بغیر بھی تو کام چل سکتا ہے نا تو اس پر بھی تھوڑی سی توجہ ہونی چاہیے بے شک بے شک بے شک ماشاءاللہ